کہانی کی شروعات میں ہمیں ایڈرین نام کے ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو آرکیسٹر کنڈکٹر ہے اسے اس کی گرل فرنڈ کا میسج آتا ہے جس میں وہ اسے بریک اپ کر لیتی ہے کیونکہ ان کے بیچ میں کچھ بھی اچھا نہیں چل رہا ہوتا ہے بریک اپ سے پریسان ہو کے ایڈرین بار میں جاتا ہے جہاں وہ بہت سراب پی لیتا ہے اسی بار میں فیوینا نام کی ایک لڑکی ہوتی ہے جو اسے سنبھالنے کے لیے آتی ہے لیکن ایڈرین کو کسی کی مدد کی جورت نہیں ہے اس کی حالت سے ساپ ساپ پتہ چلتا ہے کہ اس کی گرل فرنڈ جو اسے چھوڑ کر جا چکی ہے وہ اسے بہت پیار کرتا ہے اور اب کیونکہ اس نے بہت زیادہ سراب پی لی ہے اس لئے بار میں کام کرنے والے لڑکی اسے اپنے گھر لی جاتی ہے وہاں جاننے کے بعد ایڈرین سو جاتا ہے اور اگلی صبح فیوینا سے بینہ اچھے سے بات کیے وہ اپنے گھر آ جاتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ اسے فیوینا سے اچھے سے بات کرنی چاہیے تھی اس لئے رات کو ایک بار پھر سے وہ اس کے بار میں جاتا ہے جہاں پر وہ اس کی مدد کے لیے تھینکس کہتا ہے اور اب کیونکہ یہ اکیلا ہے اس لئے فیوینا کے ساتھ اس کا ریلیسنسپ شروع ہو جاتا ہے اور جلدی فیوینا اس کے گھر میں سپٹ ہو جاتی ہے ایک صبح جب فیوینا برس کر رہی ہوتی ہے تب بھی اسے سنگھ سے عجیب سے آواز آتی ہے پر اسے نہیں پتا کہ یہ آواز کس چیز کی ہے اب جب وہ نیچے جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہاں پر ٹیول پر بہت سارے پیپرز بکھرے ہوئے ہیں اس سے پہلے کہ وہ انہیں ٹچ کرتی ایڈرین گصے میں کہتا ہے کہ کبھی انہیں مت چھونا اب ان کے گھر میں ڈیٹیکٹیب آتے ہیں اور اس سے اس کی پہلے والی گرل فرینڈ کے بارے میں پوچھتے ہیں ایڈرین وہ ویڈیو دکھاتا ہے جو اس کی گرل فرینڈ نے آخری باروں سے بھیجا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ ان کا ریلیشن اچھے سے نہیں چل رہا ہے اس لئے وہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہے ساتھ ہی وہ اپنا سامان بھی لے گئی ہوتی ہے اور ان دونوں ڈیٹیکٹیب کو ایڈرین پر سکھ ہے کہ ان کی گرل فرینڈ جو پسلے دنوں سے گائب ہے اسے ایڈرین نے مار کر یہی کہیں چھپا دیا ہے دونوں ڈیٹیکٹیب میں سے جو جونئر ڈیٹیکٹیب ہوتا ہے وہ کبھی فیبینہ کا ایکس بوائی فرینڈ رہ چکا ہے اس لئے وہ فیبینہ کو اویر کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ایڈرین کی گرل فرینڈ دو دنوں سے گائب ہے اور دو دنوں کے بعد وہ تمہیں اپنی گرل فرینڈ بنا لیا تمہیں دھیان رکھنا چاہیے فیبینہ اس کی بات سے ڈر جاتی ہے لیکن فیبینہ کو ایڈرین جیسا ہی بوائی فرینڈ چاہیے تھا جو امیر ہو جو سیٹل ہو تاکہ اس کی لائف ایجی ہو جائے اس لئے اسی کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرتی ہے اور پھر فیبینہ کو کہیں نہ کہیں اس گھر میں عجیب لگ رہا ہوتا ہے اور خاص طور پر بات روم میں جب وہ ساور لے رہی تھی تبہ اچانک سے تھنڈے پانی کی جگہ گرم پانی آنا شروع ہو گیا اس سے ان کی باڈی جلتے جلتے بچ گئی اور ایک رات کو جب وہ بارٹب میں ہوتی ہے تبہ بارٹب کا پانی اپنے آپ ہی بھائیوریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے فیبینہ یہ دیکھ کر ڈر جاتی ہے اور یہ ساری بات ایڈرین کو بتاتی ہے پر ایڈرین اس کی باتوں کو زیادہ سیریسلی نہیں لیتا دراصل فیبینہ کو لگتا ہے کہ اس گھر میں کوئی نہ کوئی آتما ہے جو اسے پریسان کر رہی ہے اور جب وہ گھر میں اکیلی ہوتی ہے تبہ اسے گلے کی ایک چین ملتی ہے جس میں ایک پینڈڈ بھی ہوتا ہے جو کی ایک چابی کی طرح ہے فیبینہ کو بہت اچھا لگتا ہے اس لئے وہ اسے اپنے گلے میں پہن لیتی ہے اور تبھی کچھ دیر بعد یہاں پر لائٹ چلی جاتی ہے اسے نیچے سے کچھ آہٹ آتی ہے اور جب وہ نیچے جاتی ہے تو اس کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے فیبینہ گیر جاتی ہے اور اب ایڈرین بھی گھر پہنچ چکا ہوتا ہے اس لئے فیبینہ کے پاس جاتا ہے اسے سنبھالتا ہے فیبینہ بہت بری طرح سے ڈری ہوئی ہوتی ہے وہ کہتی ہے میرے اوپر کسی نے حملہ کیا ہے ایڈرین کہتا ہے یہاں پر اکثر لائٹ جاتی رہتی ہے اور جس نے تمہارے اوپر حملہ کیا تھا وہ میرا ڈاغ ہے وہ کوئی انسان نہیں ہے اس گھر میں کوئی آتما نہیں ہے اس نے تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے آگلے دن ایڈرین کو پولیس کا ڈیٹیکٹیب کا کال آتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ انہیں ایک ڈیٹ بوڈی ملی ہے لیکن ان کی پہچان کرنے کے لئے اسے آنا ہوگا یہاں سننے کے بعد ایڈرین بہت دکھی ہو جاتا ہے لیکن فیبینہ کہیں نہ کہیں خوس ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ اس کی ایکس گرل فرینڈ واپس اس کی جندگی میں آئے اور اب دونوں کے دونوں مورچری جاتے ہیں یہاں پر ایڈرین بوڈی کو دیکھنے کے بعد یہ کنفرم کرتا ہے کہ یہ اس کی ایکس گرل فرینڈ کی بوڈی نہیں ہے اس بات سے فیبینہ کہیں نہ کہیں ناراج ہو جاتی ہے اسے ایڈرین محسوس کر لیتا ہے اور فیبینہ سے کہتا ہے کہ تمہیں دکھی ہونے یا پریسان ہونے کی جورت نہیں ہے اگر میری ایکس گرل فرینڈ واپس آ بھی گئی تو بھی میں تمہاری ساتھ رہوں گا میں اس رشتے سے پوری طرح سے موبون ہو گیا ہوں یہ سن کر فیبینہ کو بہت اچھا لگتا ہے یہ دونوں کے دونوں گھر واپس آ جاتے اور جب ایک دوسری کا کلوچ ہوتے ہیں تو فیبینہ کے سامنے ایک میرر کو دکھایا جاتا ہے اور اس میرر کے دوسری طرف ایک لڑکی ہوتی ہے جس کی حالت بہت جالا خراب ہے اور یہ لڑکی اور کوئی نہیں ایڈرین کی ایکس گرل فرینڈ ہے جو پچھلے کئی دنوں سے گائب ہے ایڈرین کے لاش ویڈیو میسج کیا تھا اور کہا تھا کہ ہمارے رشتے میں کچھ بھی اچھا نہیں چل رہا ہے اس لئے میں تم سے پریق اپ کر کے اس سہر کو ہمیسے کے لیے چھوڑ کر جا رہی ہوں لیکن وہ اسی گھر میں بہت بوری حالت میں ہے میرر کی جو دیوار ہے وہ اس کے پیچھے یہاں سے وہاں ایڈرین اور فیبینہ کو ساپ ساپ دیکھ سکتی ہے لیکن ایڈرین اور فیبینہ اسے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ میرر کی دیوار کے پیچھے جہاں پر ایڈرین کے گرل فرینڈ ہے وہاں سے روم میں باتروم سے الگ الگ جگہ پر تو دیکھا جا سکتا ہے لیکن گھر کے اندر سے اس جگہ پر نہیں دیکھا جا سکتا اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے اور یہاں سے کہانی فلیس بیک میں جاتی ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈرین اپنی ایکس گل فرینڈ کے ساتھ بہت خوش تھا ایڈرین کو ایک بہت بڑی آرکیسٹرہ میں جوب ملتی ہے اس لئے اسے اپنی ایکس گل فرینڈ کے ساتھ اس سہر میں موب ہونا بڑتا ہے ایڈرین نئے آرکیسٹرہ میں ایک لڑکی ہوتی ہے جو وائل نیسٹ ہے جس کا نام ویرونی کا ہے ایڈرین کے ہمیشہ اسے فلٹ کیا کرتا تھا جس کے بارے میں ایڈرین کی ایکس گل فرینڈ کو پتا تھا اور ایک دن وہ اس کے ساتھ فلٹ کرتے ہوئے دیکھ لیتی ہے جس کے بعد ان کے رشتے میں دوری آنا شروع ہو جاتی ہے ایڈرین کی ایکس گل فرینڈ ہمیشہ اس پر سک کیا کرتی تھی اور ایک دن اس گھر کی اونر ایڈرین کی اونر کہتی ہے کہ تم اپنے پیار کو ٹیسٹ کر سکتی ہے اور اس کے بعد وہ اسے ماسٹر بیڈروم میں لے جاتی ہے جہاں پر ایک سیکرٹ درواجہ ہوتا ہے اور جسے کھولنے پر اندر ایک روم ہوتا ہے جہاں پر ایک آدمی کے رہنے کے لیے ساری فیسٹ لیٹیز ہے لیکن اس کی حالت بہت خراب ہے وہ لیڈی بتا دی ہے کہ میرے ہسمنٹ ہیٹلر کے آرمی میں تھے وہ ایک بڑے آفیسر تھے اس لئے انہوں نے اپنا سرکچہ کے لیے یہ ہیڈن روم بنایا تھا لیکن کئی سالوں سے یوج نہیں ہوا اگر تم چاہتی ہوگے تم اپنے پیار کو ٹیسٹ کرو تو تم اسے بریک اپ کرنے کے بعد یہاں پر دو تین دن کے لیے چھپ سکتی ہو تاکہ تمہیں پتا چل جائے کہ تمہارا جو بوائی فرینڈ ہے یعنی کہ ایڈین وہ تم سے پیار کرتا ہے کی نہیں اور یہ آئیڈیا ایڈین کی ایکس گرپرینڈ کو بہت اچھا لگتی ہے اور جب ایڈین گھر پر نہیں ہوتی تو اس کے لئے ایک ویڈیو ریکارڈ کرتی ہے جس میں وہ کہتی ہے کہ میں تم سے بریک اپ کر کے یہاں سے جا رہی ہوں اس کے بعد وہ اپنا سارا سمان پاسپورٹ لے کر اس ہیڈن روم کے اندر آ جاتی ہے جس چابی سے اس ہیڈن روم کے دروازے کو کھولا جا سکتا ہے جو باہر سے نہیں دیکھتا وہ اسے گلتی سے باہر چھوٹ جاتی ہے اور اندر آنے کے بعد ایڈین کی ایکس گلتر وہاں اس ہیڈن روم میں فانس جاتی ہے حالانکہ وہ اندر سے گھر کے ہر ایک حصے کو دیکھ سکتی ہے کیونکہ اس روم کو اسی طرح سے ڈیزائن کیا گیا تھا لیکن باہر جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے سامنے صرف میرر دکھتا ہے ایڈین کی ایکس گلتر ایڈین کو کال کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے لیکن یہاں پر کوریز نہیں ہوتا ساتھی پورا روم سانڈ پروف ہے آپ کتنا بھی چلا لو یہاں سے آواز باہر نہیں جائے گی ایڈین کی ایکس گلتر یہاں پر بری طرح سے فانس چکی ہے اسے نہیں پتا کہ وہ باہر کیسے نکلے گی ایڈین بھی اس بات سے بہت دکھی ہوتا ہے لیکن ایک دن بعد ہی اس کا فیبینہ سے ریلیسنسپ شروع ہو جاتا ہے اس کے ہی ساتھ ہی ان کے گھر میں جو ڈاگ ہوتا ہے وہ ہمیشہ میرر کے سامنے بیٹھا رہتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ میرر کے دوسری طرف ایڈین کی ایکس گلتر ہے جسے وہ بہت پیار کرتا ہے اور جب ایڈین کی ایکس گلتر کو یہ بھی لگتا ہے کہ ایڈین نے اسے دھوکھا دیا ہے اس کے جانے کے بعد اس نے نیا ریلیسنسپ شروع کر دیا اور اسے اس بات کا بھی احساس ہے کہ ایڈین اسے بہت پیار کرتا تھا کیونکہ اس کے چلے جانے کے بعد وہ بہت زیادہ دکھی تھا کہانی واپس پریجنٹ میں آتی ہے جہاں پر ایڈین کی ایکس گلتر کو دکھایا جاتا ہے جو کی اندر سے پورے گھر یعنی کی واسٹروم کو اور ساتھ ہی بیڈروم کو بھی دیکھ سکتی ہے اور اگلی صوبہ جب فیبینا واسٹروم میں ہوتی ہے تو وہ اندر سے اسے جوڑ جو سے گالیاں دے رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کی جگہ جو کی ایڈین کی جندگی میں تھی اب فیبینا نے لے لی تھی فیبینا کو واسٹروم میں پہلے بھی بہت عجیب عجیب سے ہلکی ہلکی آوازیں کسی کے سسکیاں سنائی دیتی تھی ساتھ ہی کبھی کبھی پانی بھی بھائیوریٹ ہوتا تھا اور آج ایک بار پھر سے ایسا ہی ہوتا ہے فیبینا سنگھ کے پاس جاتی ہے جس کے اندر سے ہلکی ہلکی آواز بھی آ رہی ہوتی ہے یہ آواز اور کسی کی نہیں بلکہ ایڈین کی ایکس گل فرنڈ کی ہے جو اس سیکرٹ ہیڈین روم سے آوازیں لگا رہی ہوتی ہے اور اس آواز کو فیبینا دھیرے دھیرے سن سکتی ہے لیکن کلیر اسے کچھ بھی سنائے نہیں دے رہا ہوتا اور اس بات سے وہ ڈر جاتے اسے لگتا ہے کہ اس گھر میں کسی کے آتما ہے جو اسے پریسان کر رہی ہے اسے پورا یقین ہو جاتا ہے کہ ایڈین کی ایکس گل فرنڈ اس دنیا میں نہیں رہی اور اسی کی آتما ہے ساتھ ہی کبھی کبھی یہاں پر کول ساور اپنے آپ ہی ہوت ساور میں بدل جاتا ہے اور ایسا اس لیے ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ جس ہنڈین برو میں ایڈین کی ایکس گل فرنڈ ہوتی ہے وہاں پر پانی کی پائپ میں ایک نوب ہوتی ہے اور اس نوب سے پانی کو تھنڈا یا گرم کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ ایڈین کی نئی گل فرنڈ فیبینا سے نفرت کرتی ہے اس لیے بھار بھار وہ اس کے اسکین کو جلانے کے لیے اسے سجا دینے کے لیے ایسا کر رہی ہوتی ہے اور یہاں پر فیبینا کو لگتا ہے کہ اس گھر میں کوئی پریت آتما ہے ایڈین اس کی باتوں پر وشواس نہیں کرتا اس لیے وہ پریسان ہوتی ہے اور ایک دن جب وہ گھر میں اکیلی ہوتی ہے تو واسروم میں جاتی ہے جہاں پر واسروم بیسن کے اندر پانی بھرتی ہے اور میرر کی طرف دیکھتے ہوئے سوال پوچھتی ہے کیا تم کوئی آتما ہو اس کے اس سوال سے پانی میں کوئی بھی حلچہ نہیں ہوتی اس کے بعد فیبینا دوسرا سوال پوچھتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم کوئی انسان ہو ہوتی ہے اور اسی وجہ سے پانی میں وائی ویریسن ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر فیبینا سمجھ جاتی ہے کہ اس گھر میں کوئی نہ کوئی انسان فسا ہوا ہے جو اسے دیکھ رہا ہے ساتھ ہی یہاں پر ایڈین اور اس کی ایکس گلفنڈ کا جو ڈاگ ہوتا ہے وہ میرر کی طرف دیکھ کر بھونک رہا ہوتا ہے اس کے بعد فیبینا کو پورا یقین ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ ایڈین کی ایکس گلفنڈ ہے جو میرر کے پیچھے کسی کمرے میں فس چکی ہے وہ چاہ کر بھی وہاں سے نہیں نکل پا رہی ہے اس کے بعد وہ المیرہ چھے کرتی ہے اور وہاں پر اسے ایک ہول مل جاتا ہے جو کہ کی کا ہول ہوتا ہے اور اسے کھولنے کے لئے اسے کی چاہیے اور تب ہی وہ اپنے گلے میں اس چابی کو دیکھتی ہے جسے وہ ایک لوکٹ سمجھ رہی تھی لیکن وہ اس چابی سے دروازہ نہیں کھولتی کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ ایڈین کی ایکس گلفنڈ واپس آئے اور وہ خود اس کی جندگی سے دور ہو جائے کیونکہ ایڈین جیسا لڑکا ملنا اس کے لئے بہت مشکل ہے وہ بہت گوڑ لکنگ ہوتا ہے بہت امیر ہوتا ہے اس لئے وہ اس بیڈروم کو ہی چینج کر دیتی ہے جس بیڈروم کے میرر کے پیچھے وہ ہیڈن روم ہے جہاں پر ایڈین کی ایکس گلفنڈ ہے اور اب ایڈین جب گھر آتا ہے تو بہت ہی سانت رہتا ہے وہ پہلے سے ہی بہت بدلہ بدلہ ہوا ہے فیوینا کو لگتا ہے کہ وہ اپنے ایکس گلفنڈ کے چلتے وہ اس طرح سے پریسان ہے اس لئے وہ زیادہ ریعت نہیں کرتی اور اگلے دن اس کا وہ دوست آتا ہے جو کبھی اس کا ایکس بوائی فرنڈ ہوا کرتا تھا جو کہ اب ایک ڈیٹیکٹیب ہے وہ اسے ایڈین کے کچھ فوٹو دکھاتا ہے جس میں وہ ایک لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے جو کہ اور کوئی نہیں بلکہ اسی کے ساتھ کام کرنے والی اس کی وائلنسٹ ویرونکا ہوتی ہے وہ ویرونکا کو کس کر رہا ہوتا ہے یہاں پر فیوینا کو سمجھ میں آ جاتا ہے پھر فیوینا کو پھر سے ایڈین کی ایکس گلفنڈ کو پکارتی ہے لیکن پانی میں کوئی وائی ویریسن نہیں ہوتی یعنی کہ وہ اس کی بات کا جباب نہیں دے رہی ہے فیوینا گھبرا جاتی ہے کیونکہ ایڈین کی ایکس گلفنڈ کو گائب کے دو ہفتے سے زیادہ ہو چکے ہیں اس لئے وہ سگرٹ دروازے کو کھول کر اندر جاتی ہے اندر کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے وہی کورنر میں ایک بیٹ بھی ہوتا ہے جہاں پر ایڈین کی ایکس گلفنڈ بہوس ہوتی ہے اور جب فیوینا اس کے پاس جاتی ہے تو ایڈین کی ایکس گلفنڈ اس کے سیر پر بوتل سے حملہ کر کے اسے بہوس کر کے اسے وہی بند کر کے باہر آ جاتی ہے اور چابی بھی اب اس کے پاس ہے یعنی کہ اب فیوینا اندر قید ہو چکی ہے جس طرح سے ایڈین کی ایکس گلفنڈ تھی دراصل وہ بہوس ہونی کے ناٹک کر رہی تھی اور اب جب کی آجاد ہو چکی ہے تو سب سے پہلے وہ فریس ہوتی ہے اور اس کے بعد اپنی اور ایڈین کی ایک فوٹو اسی میرر پر چپکا دیتی ہے جس میرر کے پیچھے اب فیوینا قید ہے ساتھ ہی اس کے پاس جو چابی ہوتا ہے وہ اس کی کو ایڈین کے کمرے میں چھوڑ کر یہاں سے نکل جاتی ہے ایڈین جب رات کو گھر آتا ہے تو اس کا ڈوگ اسے بھوگتا ہوا کی کے پاس لے جاتا ہے ساتھ ہی وہ دیکھتا ہے کہ سامنے میرر کے اوپر اس کی اور اس کی ایکس گلفنڈ کی فوٹو ہے اور اسی میرر کے پیچھے فیوینا بھی قید ہے جو اسے دیکھ رہی ہوتی ہے لیکن اسے اندازہ نہیں ہے کہ اس میرر کے پیچھے فیوینا ہے اس کی دوسری گلفنڈ بھی گائب ہو چکی ہے اور اس کا الجام بھی اسی کے اوپر آئے گا اور اسی سنسپنس کے ساتھ مووی اینڈ ہو جاتی ہے سو ملتے ہیں نیکسٹ بیڈیو میں کوئی اور امیجنگ تھریلر مووی کے ساتھ اب تک لیے گوڈ لگ تھینکیو فور واشنگ